السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں الیکشنز میں چند روز باقی رہ چکے ہیں تیرہ سیاسی زماعتیں ایک طرف ہیں اور خان ایک طرف ہے کیونکہ خان اصل شیر ہے خان جنگل کا شیر ہے خان سرکس کا شیر نہیں ہے یہ وہ قائد نہیں ہے جسے لنڈن سے پاکستان بلوایا جائے اور پھر زبردستی مسلط کیا جائے اب تو جو طاقتور ادارے ہیں انہوں نے بھی نونلی کو پیغام دے دیا کیونکہ کچھ دنوں سے مسلمی نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب ان کا موں لٹکا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ طاقتور اداروں نے دو ٹوک پیغام دے دیا ہے نونلی کو کہ اب آپ کو عوام قبول نہیں کر رہی عوام وہ آپ کو بری طرح مصرد کر دیا ہے آپ فیصلہ بات کے جلسے کروالیں دیکھ لیں آپ گزرانوالا کے نونلی کے جلسے دیکھ لیں یا لاہور کی ریلیاں دیکھ لیں عوام گو نواز گو کہ نعرے لگا رہے ہیں اور ان کا جو نعرہ نا ملک کو نواز دو عوام کہہ رہی ہے نواز ملک کو بخش دو یہاں تک پہنچ چکی ہے عوام اور عوام نے تو ان کی منجی ٹھوک کر رکھ دی ہے بار کیف آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے صحافیوں کے ذریعے عمران خان صاحب نے عوام کو ایک واضح پیغام دیا ہے وہ پیغام کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے اور ساتھی ساتھ جو ایک طاقت پر ادارہ بشرا بی بی کے ذریعے خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہا تھا آج خان صاحب کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور خان صاحب نے اس پر موقف اپنا دے دیا ہے کہ آیا کہ وہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جد صاحب نے سطیفہ دے دیا ہے یہ سطیفہ تیرہ سیاسی جماعتوں پر اور اس سسٹم پر جو کہ ایکسپوز ہو چکا ہے جو زبردستی فیصلے کروائے جا رہے ہیں اس کے موہ پر زوردہ تماشا ہے ساتھی ساتھ کراچی سے ایک خبر ہے جہاں پر الیکشن کمیشن کے آفیس کے باہر دھماکہ کیا گیا یہ دھماکہ کس نے کروایا یہ آپ کو بتانا ہے اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے جناب کے امریکہ چین یورپ جپان یہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم خان کے ساتھ ہیں اب تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیل فراہم کریں آپ بات کریں کہ الیکشن دوہزار چوبیس ہے یہ الیکشن نہیں ہے سیلیکشن دوہزار چوبیس ہے خان کو باہر نکالیں اور پھر لیول پلینگ فیل فراہم کریں تمام سیاسی جماعتوں کو اب ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم نے بھی سروے کا آگاز کیا ووٹ کس کا کے نام سے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کا ووٹ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے تاکہ ہمیں بھی پتا چل سکے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں تفصیلا خبروں کی سب سے پہلے میں بھی آپ کو وہ پیغام بتاؤں گا کہ خان صاحب نے ڈل قبول کر لی ہے یا نہیں کی اور صحافیوں کے ذریعے عوام کو کیا پیغام دیا لیکن مجھے اس سے پہلے منو بھائی کا شیر یاد آ رہا ہے جو عمران خان سے پیغام کے ساتھ جو ہے ملتا جلتا وہ دکھائی دے رہا ہے منو بھائی کہتے ہیں کہ کی ہویا ہے کزنی ہویا کی ہو سکتا ہے کزنہ کچھتے ہوندہ ہی رہن دے جو تو چاننا ہے وہ نہیں ہوندہ اگلا مصرہ خان کے پیغام کے ساتھ لنک کرتا ہے اور عوام کے لیے بہت ضروری ہے یہ مصرہ سننا اس کو گوھر سے سنیے گا خان نے بھی آج یہی پیغام دیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ظلم کے بتوں کو توڑنا چاہتے ہیں اور واقعی حقیقی ازادی جاتے ہیں تو پھر چوڑیاں پہن کے گھروں میں نہ بیٹھیں آٹھ فروری کو گھروں سے باہر نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ خان کے ساتھ ہیں خان سے محبت کرتے ہیں اور واقعی حقیقی ازادی چاہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں تفصیلی خبروں سے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیل خان صاحب نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے لیکن یہ خبر جو میں اب آپ کو بتانے لگوں یہ بہت ضروری ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے استیفہ دے دیا جناب جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے استیفہ دیا ہے جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استیفہ دیا ہے جسٹس شاہد جمیل سینئورٹی لسٹ میں گیارویں نمبر پر تھے لیکن جسٹس شاہد جمیل نے دوہزار چودہ میں لہور ہائی کورٹ کے جنج بنے تھے اور انہیں دوہزار انتیس میں ریٹائر ہونا تھا اور انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چار پانچ سال پہلے استیفہ دے دیا آپ اندازہ کر لیں کہ جب اس گھٹن زیادہ محول میں زبردستی زور کے ساتھ فیصلے کروائے جائیں گے تو ایک وہ جنج جو مخلص ہے وطن سے محبت کرتا ہے اور قانون کی پاسداری کرنا جانتا ہے تو وہ پھر کیا کرے گا وہ تو استیفہ دے گا اب بات کر لیتے ہیں اچھا آپ دیکھیں ڈیل کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے خان صاحب پر ہر طرح کے انہوں نے ظلم کیا لیکن خان نہیں ٹوٹا خان صاحب کو پمندس لالسل کر دیا تمام کیسوں میں اسے سزائیں دے دی چورہ چورہ سال قید جرمان نے ڈال دی ہے خان نہیں ٹوٹا وشرا بی بی کو گرفتار کر لیا خان نہیں ٹوٹا لیکن اب ایف آئی اے نے جناب ان کی بہن علیمہ خان کو نوٹس زاری کر دیا ہے خان صاحب پر پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان تلین سے طریق انصاف کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان کے خلاف ریاست کی مدعیت میں انکواری کا حکم دے دیا گیا ہے جس کے بعد وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے تلبی کا نوٹس زاری کر دیا ہے ایف آئی اے کے مطابق علیمہ خان کے خلاف انکواری کا حکم دھمکیوں انتشار اور خوف و حراس پھیلانے پر کیا گیا ہے اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک وہ بہن جس کا بھائی ایک مقبول لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر ہے وہ جیل میں ہے تو اس کی بہن کیا اسے ڈیفینڈ بھی نہ کرے تو جناب ایف آئی اے کی جانب سے انہیں تین فروری کو صبح گیارہ بجے طلب کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنا رد عمل دیں کہ آپ نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا استعمال کیوں کیا ہے پھر میاں صاحب کی ایک بات مجھے آج بڑی حران گن لگی ہے پہلی بات تو یہ وہ جو ڈیل کی بات ہے نا خان صاحب ڈیل نہیں کرے خان صاحب نے دو ٹوک موقف دیا ہے انہوں نے کہا میں جمہوریت کے ساتھ ہوں میں بکنے والا اور نون لگ جیسے لوگوں کی طرح میں لیڈر نہیں ہوں کہ جب ضرورت پڑے تو میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو پہلی عدالت میں درخواست ظاہر کر دی ہے کہ میں نے بنی گالا نہیں رہنا میں نے اڈیالا جیل رہنا ہے جہاں پر یاسمین راشید سنم جعوید اور دیگر پاکستان طریق انصاف کی خواتین موجود ہیں تو معاملات تو کچھ اور ہیں بتایا کچھ اور جا رہا ہے آج میاں صاحب نے کہا جی کہ پاکستان طریق انصاف کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں یہ ممی ڈیڈی ہیں ہماری اصل جو یوت ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے تو میاں صاحب آپ کو آٹھ فروری کو پتا لگ جائے گا لگ پتا جائے گا جس طرح آپ کی منجیر ٹھک چکی ہے یوت آپ کو بتائے گی اور عوام بھی آپ کو بتائے گی کہ آٹھ فروری کو عوام آپ کے ساتھ ہے یا خان صاحب کے ساتھ ہے چنل پر نئے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹے کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ تمام تر ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچے رہیں مجد اجازت اللہ نے کے بعد